محمد علی مردہ صاحب کے سٹوڈنٹر نا وہ میں پاس رہتے ہیں سر یہ آپ تصورف کے فالور ہیں حالانکہ آپ بھی احنام لائک میں مانتا ہوں اس بچارے کی ایک ہی گلتی ہے اس کو تصورف سمجھ نہیں آرہا وہ پرائیم ہوگا ہے اہل ادیس ایکالجی کے اندر آپ کے ولی اللہ علی اجمیر شریف نے مجھے پتا ہے اجمیر شریف کون ہے میں نام اس لینے لے رہا ہوں کہ کسی کا دل نہ دو انہوں نے مشرف کو ستر لگایا ہمارا اور آپ کے جن کے بزرگ جن کے جن کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے سورج کو نکالنے کی آج کل ڈیوٹی لگتی ہے ان کی نا آپ آپ میری بات کیوں سن رہے ہیں آپ ان سے پوچھیں بات کرنے ہیں لگی ہوگی ڈیوٹی بھئی میرے کوئی آر نہیں میں نے تو نہیں دیکھا ان کی بزرگ کو لگی ہوگی ڈیوٹی میں کسی اور تصورف کا فالور ہوں میں غزالی کو پڑھتا ہوں ان کی نہیں ڈیوٹی لگی تھی ان کی لگی لگی ہوگی ڈیوٹی رہنے میں کوئی کام نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں فرشتوں کی بھی تو لگتے انسانوں کے لگی ہوگی مان لیتا ہوں یہاں تک میں آپ کے ساتھ ہوں سورج کو نکالنے کی ڈیوٹی اتنی بڑی ڈیوٹی آپ کے پاس ہے اور آپ نے یوسف رضا کے لانے ہی منہ آئے پرین میسٹر کوئی بزرگ کو پھر فائر نہیں کیا یہ کام کیا آپ کے بزرگ نے اور آگے ہے جواب پتا ہے کہ دیکھیں درہا یہ مسلم ایڈنٹی کو کنفیوز کرنے والے گولی باز کہتے ہیں ساحل میاں آپ نہیں سمجھیں گے یہ جان کے لگایا جاتے ہیں یہ لوگ تاکہ عوام عبرت پکڑی یہ جان کے لگایا جاتے ہیں تاکہ ان کا اپنا بھی تذکیہ ہو سکے بیلنس آف پاور چال رہا ہے آپ کو نہیں پتا جویر کا ہمارے مزار ہمارے بزرگ کا ان کے بزرگ کے ساتھ اور بنظیر بھی گئی تھی یہ یہ ہے کوئی پوچھ لے نا پی ٹی آئی سے پوچھنا اقیلے میں پکڑا ہے جائے کر رہے ہیں میران خان تو پوچھنا کہ سر یہ آپ کے پاس بھی یہ جو کہانی ہوئی تھی اور وہ کہا استغفر اللہ لحول والا خود اولیاء کے بارے میں ایسی بات کر رہے ہو نہیں اولیاء کے بارے میں نہیں کر رہے ہیں آپ کے بارے میں کر رہے ہیں آپ کو گدی وہاں سے ملیئے کی نہیں آپ یہ بتائیں تو وہ جھوٹ نہیں بول سکتا کیونکہ جس ٹائم اس نے بولا گدی ہاتھ سے چلی جائے گی یہ بھی ایک شرط ہے نا ان کی تو وہ مجبوراں بتائے گا ہاں جی گدی ادھر سے ہی آئی ہے یہ کہانی چل رہی ہے پاکستان میں بے نظیر نے کوئی بتمیزی کر دی تھی کیسے بتمیزی کی تھی کہ جس دن جانا تھا اس نے مزار اس دن نہیں گئی اس لئے اس کو اتار دیا کار سے تارا دنیا پانی سے اتار دیا یہ کہانیاں اگر چل رہی ہوں پاکستان میں اسلام اس ورجن تک آ چکا ہو تو کیوں نہ ہم بھی ادھر جائیں گدیشتی لے لیں میں تو ہی نکوی با والاالچھا میری اممہ کے نانا ہیں یہ مریوہلے میں تو گدیش نشیر ہو جاتا پیسے بھی اچھے ہیں عورتیں بھی بہت آتی ہیں اور لڑکے کو کیا چاہیے ہوتا ہے پاکستان میں یہ ہی گیم کھلانی ہے تو کھلا لیتے ہیں گیم these are the games these guys are playing اور یہ اوپر سے اپنے آپ کو ناوز بللہ political manifesto یہ ہے intellectualism کے اندر philosophy کی ہے اسلام کی یہ چل رہا ہے مارا سو پھر آپ اور میں کیوں نہ تنگ آ کے بیزار ہو جائیں تو یہ کیا کہانیاں سنا رہا بھئی تو اولیاء کے نام کے پر یہ کہانیاں کھل کھول کے بیٹھ گئی ہو literally تم اللہ کے ولیوں کو یہاں تک لے کے آگئے ہو اپنے ساتھ میں نے پڑے ہیں وہ واقعی سنسبل لوگ تھے سنسبل کام اور پاپر ریشنلزم کے ساتھ وہ کام ہوا ہے یہ بعد میں مشوقوں نے اپنے محبوب کے بارے میں وہ کہانیاں گڑی ہیں یہ جو محمد علی مردہ صاحب کے سٹوڈنٹ رنہ ہوئے پاس رہتے ہیں سر یہ آپ تصبف کے فالور ہیں حالانکہ آپ بھی احنام لائکہ میں مانتا ہوں اس بچارے کی ایک ہی گلتی ہے اس کو تصبف سمجھ نہیں آرہا وہ پرائیم ہوا گا ایلی ایڈی سیکالوجی کے اندر بس اور کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ایلی ایڈی سیکالوجی میں فائدہ بہت نہیں ہے میں کسی فرقے کے خلاف نہیں یاد رکھی گا میں فرقے عزم کے خلاف ہوں ہر فرقے کے اپنے فائدے ہیں مگو اتنا پرائیم ہو گیا کہ اس بچارے کو سمجھ بچارہ نہیں he's a great man یہ میں نے تذہیق کیے great man but he's primed into this psychology کہ جتنے بھی بابے ہو دو نہیں بلکل بھی نہیں they make a lot of sense اگر آپ ان کو اس instrumentation کے through measure کر کے بتائیں i know how this works مسئلہ یہ پاکستانی دو نمبر جب سنانے پہ آتا تو پھر کہانیاں لپیٹ دیتا ہے ایسی وہ پھر عام بندہ بھی یہ کہہ گا تیرے بابے نے اوڑ کے دکھا آ نظر آ تو بھی اوڑ کے دکھا this is not the test یاد رکھے گا جب دو نمبر پیر دیکھیں یا کوئی بھی دو نمبر چیز دیکھیں تو یہ guarantee ہوتی ہے کہ اتنے سارے دو نمبر ایک ہی بات کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے یہ photo copy ہے تو کہیں کوئی original copy تھی اس نے photo copy کر کے بیچ رہے ہیں سارے اور واقعی میں تھی اور ہے بھی ہوتی بھی رہے گی میں پاکستانی version of جتنا بھی آپ نے پڑھا تھا وہ سب کو refute کرتا ہوں وہ بغات کا اعلان کرتا ہوں attention نہ لیں میں وہ باتیں نہیں آپ کو بتانے آئیدر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ علی بن عبی طالب سے بڑا صوفی کوئی نہیں تھا آپ دیکھاؤ کوئی ان کا کوئی ایک بزرگی علی بن عبی طالب والا میرے سامنے یہ بیٹھے ہوئے تھے میں کیا بتاؤں آپ کو پنڈی میں جو سب سے مشہور ہے پنڈی کے میں جنازے پہ گیا ہوا تھا ایسے سونے کی چینیں لدی میں جیسے وہ ٹو پاک شکور کی یہ تھی یہ ریپر نہیں تھا مائل ٹائسن جیسے پہنٹا تھا اور میں نے ٹو پاک شکور کی ویڈیو جو دیکھئی ہوئے امریکہ میں اس کے بعد وہ پاکستانی پہلا دیکھا تھا بیٹھا ہوئے جنازے پہ لیکچر دے رہا ہے گردی نشیل اس وقت کا ٹاپ پنڈی کا جو بیس نمبر وان ہے پنڈی اسلامباد نہیں پنڈی اچھا اور سنار سات آسمان ہیں سات کہکشان کے رنگ ہیں سات منزلیں ہیں قرآن پاک کی سات میں کوئی خاص جادو ہے اور میں نے کہا اور سات چینیں پہنی ہوئی ہیں آپ نے اس لئے سات چینیں پہنی ہیں آپ نے کہتا ہے بے عدب بے مراد اور اس کے چیلے میرے پاس آئے کہ سر خطبے کے بیچ میں بولنا بید بھی ہوتی بلکل صحیح کہا آپ نے اس کو اگر آپ نبی مانتے ہیں تو صحیح کہتے ہیں آپ اگر اس کو بندہ مانتے ہیں تو اس کی تنقید کرنا فرض ہے میرا نبی علیہ السلام حضرت عمیل خطاب نے خطبہ شاہ پہ مارے ہیں کہ اگر تمہارا امیر المومنین دنیا کی طرف جھک جائے تو کیا کروگے صحابہ نے بتایا کہا تلوار سے گردن اُرہا دیں گے عمیل خطاب نے کہا تمہیں پتا ہے کہ تم امیر المومنین سے باقی کر رہے ہو تو صحابہ نے کہا بلکل پتا ہے اور یہی ٹرننگ دی ہے آپ نے ہمیں اور عمیل خطاب نے کہا اب مجھے تسلیح ہے اسلام صحیحاتوں میں جا رہے ہیں